بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دیں تو ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ شاہ محمود قریشی کو کیا آفر کی گئی اور کل درونی معاملات کی تفصیل بھی باہر آ چکی ہے رجب طیب اردگان دنیا کے دسویں اور مسلم دنیا کے تیسر نمبر کے ٹاپ لیڈر صرف الیکشن نہیں آرہے ناہل بھی ہوئے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگی اور وہ اتنے بڑے لیول پر جو آج پہنچے ان کا حل کیا نکالا پاکستانی میڈیا نے عمران خان کو بین کیا تو عوام نے اس کا شدید رد عمل دے دیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تحریک انصاف کا معاملہ کس طرح ایم کی ایم سے مختلف ہے اور جو مظالم پی ٹی آئی پر اس وقت ہو رہے ہیں وہ کس طرح پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلمی نون یا کسی بھی سیاسی جماعت سے مختلف ہے قاضی فائد صاحب کا عمر بندیال صاحب کو دے کر مو پھیر لینا ہاتھ تک نہ ملانا تقریب میں بڑا عجیب سا واقعہ اور لاہور آئی کورٹ میں تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا فیصلہ نو مئی کے حوالے سے تحریک لبیہ کے سربراہ ساد رزوی کی عمران خان کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ایک بڑا بیان اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی اور فواز چودری کے درمیان پہلے جو معاملہ ہوا جو کال انہوں نے بڑے بیانات ہے بڑا ایک شور مچا رہا ٹرینڈ بنا رہا دو راستے شاہ محمود صاحب کے سامنے رکھے فواز چودری نے کہا ایک نئی پارٹی اب بنا لیں پی ڈی ایم کے مخالف الیکشن لڑے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں یہ ایک راستہ ہے دوسرا آپ عمران خان سے بات کر کے چیئرمنشپ سے انہیں ہٹانے کے لئے کنونس کریں سارا نظام آپ خود چلائیں آپ وزیراعظم بنیں فواز چودری کے باتے شاہ محمود نے سنی اپنی پارٹی بنانے کے بارے میں اور پی ڈی ایم کے مخالف الیکشن لڑنے کے عمران خان کو ہٹانے کے خود وزیراعظم بننے کے تو پنجابی میں شاہ صاحب نے کہا فواز انی دیا صحیح کہہ رہا ہوں کو ووٹ کون دے سی چودری صاحب سمجھا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اتنی محنت کی فواز چودری کہتا ہے جدوجہت کی ہم نے مار کھائی گالیاں دیں لیکن یہاں شاہ محمود نے دیکھ کے ان سے کہا لیکن ہم بھاگے نہیں تھے فواز چودری کا موہ لٹا گیا اقدم فواز چودری کو شاہ محمود نے کہا دیکھو تمہاری دونوں باتیں بلکل بکواس ہیں عمران خان کے ساتھ عوام ہیں سارا ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ ہے اگر عمران خان سے الگ ہو جائیں تو ہم زیرو ہو جائیں گے میں زیرو ہونا پسند نہیں کرتا نہ میں مائنس ڈیل کا حساب بنوں گا اسد کیسر، آتف خان، حماد عزر زین کوریشی، جمشید دستی سب لوگوں نے خٹکنے تمام لوگوں نے ٹویٹ کر کے فواز چودری کے جھوٹ کو کہ یہ ہوا میں تیر چلا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بظاہر پی ٹی ایم کی مخالفت میں ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں ان سب لوگوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت ملی ہے ابھی لوگوں نے ٹویٹر پر انفالو کرنا شروع کی آپ دیکھیں کتنی جلدین کی شورت ان کا جتنا خمار چڑھا ہوئے یہ سارا اترتا کیس طرح ہے یہ کس طرح عوام پر زبردستی ہے دیکھیں یہ کارے ہیں نا اس وقت داندلی کے ذریعے اگر عمران خان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان تو ایک لیڈر کے طور پورے نظام میں موجود ہے جو آنے والی حکومت ہے وہ ایک سال بھی نہیں گزار سکتے جو حالات ہیں وہ ایکانومی آپ کو آخر میں بتاتا ہوں صرف پنجاب میں دیکھیں ایسے گروہ بنائے جا رہے ہیں چار پارٹیاں بنا رہے ہیں ایک تحریکن صاف چھوڑنے والے لوگ یہ لوٹے ٹیپ نیو لوٹے جو ہمیں کہہ رہے ہیں دوسرے کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جائیں گے کچھ چودری شداد کے ساتھ ان کی جو مسلمی قاف ہے اس کا حصہ بن جائیں گے ستر اسی ویسے رالگڑ قسم کی کٹھے کر کے انہیں پی ٹی اے چھوڑنے والے ہر شخص انہیں رکھا جائیں گے ان کو لگتا ہے کہ ان کا ذاتی فوٹ بینک ہے دس ہزار سے لے کر چالیس ہزار خود فواج چودری اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان آج میرے سر سے ہاتھ اٹھا لے میں جیلہ میں کونسلر میں نہیں بان سکتا اور یہ وہاں سچ ہے دیکھیں انتخابات ہوں تو تحریک انصاف کو تین چوتھائی اکثریت ملنی تھی یہ چار تھے دو تہائی بھی نہ ملے اب ان کی صرف کوشش ایک ہے بس انہیں پتہ جیتے گی پھر بھی تحریک انصاف یہ جو مرضی کہہ لے صرف دو تہائی اکثریت روکنی ہے اب کراچی میں تحریک انصاف کی تنظیم جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے وہاں یہ کوشش کریں کم سے کم نشستیں اور نون لی کو کسی طریقے زیادہ سے زیادہ نشستیں دلوا دیں وہاں عمران خان کو دیکھیں انتخابی سیاست سے در ہٹانے کے لیے مائنس وان کرنے والا فارمولہ اور تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے تحت لڑوانے والا فارمولہ اور جتنے چھوڑ کے چلے گئے وہ سارے آکے جڑ جائیں اور پھر یہ لوگ پورے سینٹر میں عمران خان کو سپورٹ کریں تاکہ ووٹر جو وہ حصہ لے اس میں اور اگر عمران خان نہ راضی ہو تو انہیں مقدمے میں سزا دے کر نائل کر دیں قید کر دیں لیکن جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ایک واقعہ نو مہی کے ان کے سامنے ہوئے دیکھیں سارا منظر نامہ بدل گیا بیس بائیس دن پہلے کی بات ہے صرف ایک واقعہ اسی طرح زیادہ عمران خان نے بننا ہے انتخابات انہیں اور ایک ہی واقعہ ایسا دوبارہ ہونا ہے یہ یاد رکھئے گا اگلے انتخابات کے قابل کوئی نہیں رہے گا یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں اتنا شدید رد عمل آئے گا کہ اس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے اب انہیں سوچنا چاہیے اب جو فواد چوہدری کے بارے میں جیسے بی بی سی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں جو انسٹال کی ہوئے لوگ انہوں نے بیچ میں پارٹی ہیں اب ان کی باتیں نکل رہی ہیں کہ عدالت میں جب فواد چوہدری کو پتا چلا اس کا بھائی فیصل چوہدری کہہ رہا ہے سیشا کول کے باہر وکلا سے کہ اتجاج کرو امران خان کو گرفتار کر لیں تو یہ کہہ رہا ہے بیٹ جو بس خان پکڑا گیا ہے بلہ یہ شروع سے گیم ڈال رہا تھا اب شاہ مہود کورشی کو جتنی عزت اور مرتبہ اس تحریک انصاف میں ملا ہے اس سے زیادہ انہیں کئی نہیں مل سکتا اور پھر دیکھیں پوری زندگی ایک طرف اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ امران خان کیوں ارتغل ڈراما جو ہے وہ کیوں لے کر رہا ہے ترسیہ ارتغل دکھا کے اس سیاست بغاوت غداری دشمنوں کی چال بے غیرتی جھوٹ بولنا منافقت ہر موڑ پر ایک نئی سازش ہر موڑ پر ایک نیا جہاز مہازک ہر موڑ پر ایک نئی لڑائی یہ امران خان چاہتا تھا پوری عوام دیکھ لیں کہ آپ حق پر کھڑے ہو تو پھر مخالفت میں کس طرح کس طرح آپ کے ساتھ بارداد عوام کو تیار اس نے کر دی ہے ذینی طور پر وہ صالح تیار ہے اور جہاں سے یہ ڈراما آیا تییب رجب اردگان دیکھیں جب اردگان کو نے اس مافیا کو چیلنج کیا جس طرح امران خان نے کیا تو اس کی پارٹی پر بھی پبندی لگی تھی اردگان کو بھی ناہل کیا گیا تھا اس نے پھر دوسری پارٹی بنائی اس پر بھی پبندی لگی تیسری پارٹی بنائی اور وہ الیکشن جی تھی اب اس کی پارٹی نے اس وقت عبداللہ گل کو وزیراعظم بنایا اردگان کو نہیں کیونکہ وہ تو ناہل تھا پھر اس کی حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے رجب طیب اردگان کو دوبارہ ممبر بنایا اور اس کے بعد وہ وزیراعظم بنایا اور تب سے آج تک الیکشن کبھی نہیں ہوا رہا یہ سسٹم کو پھر اتنا مضبوط کیا گیا کہ کسی کی دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ غیر قانونی ناہل کسی کو کر سکے یا پارٹی پر بندی لگائے ایسا کیوں ہوا آپ درہ سوچیں آپ نظریہ کو ختم نہیں کر سکتے پارٹی پر بیان لگائیں ناہل کریں عوام کے دلوں سے کیسے نکال سکتے ہیں پارٹیاں بنتی رہتی ہیں جب پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں چالے سے زیادہ پارٹی عمران خان نے مافیا کو چیلنج دیا ہے وہ پارٹی پر پبندی لگائیں ناہل کریں ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا نظریہ ہے تو لوگوں کو پتہ ہے وہ پارٹی پر پبندی لگائیں گے کوئی فرق نہیں پڑھے گا الیکشن لوگ آزاد جیت جائیں گے عمران خان کے ساتھ ہو جائیں گے جس کو ووٹ خان کہے گا اسی کو ملے گا حکومت میں آ کر یہ ناہل کر کے پارٹی کی بین ختم کر لیں گے خود دی اس لئے ہار ماننے والا معاملہ ہے ہی نہیں عمران خان کی طرف نہ اس نے ہار ماننی ہے نہ عوام ہار مان رہی ہے ان کا تحریک انصاف کو جو کرش کرنا تھا وہ منصوبہ ختم ہو چکا ہے ابھی دیکھیں دوسرا فیز گزر چکا ہے ہزاروں کارکن جیلوں میں ضرور موجود ہیں لیکن جو آن سلوٹ انہوں نے مہی میں شروع کی تھی اس کا آستہ آستہ امپیکٹ کم ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں گرا اور نہ ہی نولی کا ووٹ بڑھا ہے البتہ ظلم کرنے سے پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ بڑھ گئے یہ اب آپ نے لیکے رکھ رہے ہیں اب کہتے ہیں جو تحریک انصاف اکثر ہی کہتے ہیں جو ہو رہا ہے وہ تو پہلے بھی ہوتا رہا پہلے بھی ہر ایک ظلم ہوا ہے امکی ام کے لوگوں سے بات کرتا ہوں میں کئی دفعہ وقت نہیں جو ہمارے ساتھ ہوا نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکا تحریک انصاف کو جواب دے رہے ہیں بھائی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کی آج بھی بچی خوچی امکی ام بیٹھی ہوئی ان کی گود میں کیا ہوا آپ کے ساتھ اگر غلط ہوا تھا تو ان لوگوں نے گناہوں سے توبہ کرنی تھی اسے بچنا تھا وہ تو آج بھی ان کے پیروں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ تو غلط بات ہے پھر پیپلز بارڈی والے سے کہا اور زیادہ دور کی عمریت یہ جنرل زیادہ سے بہت آگے نکل چکے لوگ یہ سلیم صافی مرتضہ سولنگی بخاری اسمہ شرازی یہ تمام لوگ وہ ماضی کی داستانیں دیں اسمان ڈار کی والدہ کا دوپٹہ کھینچنے والی بات نہیں کریں گے سنم طیبہ ملائکہ بخاری شیری مزاری یاسمین راشد و فلک ناس ان کے جیلوں میں ڈالنے ان کے کپڑے کھینچنے ان کو داتوں سے کٹنے کی باتیں نہیں کریں گے یہ بغیرتی کی سو سالہ داستان پرانی آپ کو اسنانا شروع کر دیں اور بندہ پوچھے وہ سارا کیا امنان خان نے کیا تھا اگر ہوا تھا تو وہ غلط تھا آج صحیح کیسے ہو گیا وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے لیکن وہ یہ آپ کو بات کریں گے نہیں اور بغیرتی اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ آپ بریٹش ایمپائر کے دور میں دیکھیں وہاں پہ بھی اس طرح ماں و بہنوں بیٹیوں کو نہیں اٹھاتے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ایک کلچر اس کی عزت کرو لیکن یہاں وہ نہیں ہو رہا اب جج صدر سلیم شاہ صدر نے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بڑا خراج تحسین دینا چاہیے لاہور سمیت پنجاب کے گیرہ ازلا میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو نظر بندی کے ایک آمات ہیں نو مئی کے حوالے سے وہ کال ادم قرار دے دی کہ پرامر جمہوری ملک کی مسخ شدہ تصویر پیش کی گئی امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے اب دیکھیں ایک ہفتہ اگر یہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگا سکتے ہیں ایک ہفتے میں انہوں نے کیسا زور لگایا تو چاہتے تو جتنا پیسہ لوٹا ہو وہ سویس بینکوں میں پڑھا ہے لیکن کیسے لوٹے ایک سو بانوے بندے تو ان کی اپنے کلائیں گے کیسے وہ سارے بار لیں گے پیسہ اب ان کی میڈیا کی ہماکت دیکھیں نیا فیصلہ کے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں عمران خان کی تصویر دکھانے نام لینے پہلے تو اخباریں تو پہلے ہی فارغ ہو چکی ہیں بند ہو چکی ہیں اب انہوں نے میڈیا پر چینل بھی بند کروانے ہیں اچھا ہے سیٹ ہے میں تو خوش ہوں گا اس لحاظ سے سارا پاکستان خوش ہوں گا کتنے دن نکالیں گے ٹی وی پر عمران خان کی تصویر نہ دکھانے ویڈیو نہ چلانے کی جو پابندی ہے یقین کریں میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا کر کے دیکھیں تو صحیح ایک دفعہ یہ انہیں لگ پتا جائیں ان کا چینل چلتے کیسے ہیں یہ عمران خان کے نام کے صدقے میں لوکریاں لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی ہیں میڈیا میں ان کے یہ کوئی چینل نہیں چل سکتا ہے عمران خان کے بغیر یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ بات ایک چینل نے بچھارے نے خبر دکھائی عمران خان پر ببند اسے اسی وقت بند کر دیا اسے یاد نہیں رہے نام نہیں لینا تھا خیر یہ نہیں کر سکتے میڈیا پہ اب ان کے چینلز بڑے تقریب گیم وہ کیا کرتے ہیں چینل پہ نہیں دکھاتے یوٹیوب پہ الیک سے نہ شریعت کر لیں گے عمران خان کی تصویر تقاریر ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ انہیں پتہ ہے اس چیز کا خان میڈیا کی ڈارلنگ میڈیا چلتے ہی نہیں اس کے پہر مغربی میڈیا دیکھیں ٹی آر پی ریٹنگز پہ چلتا ہے سارا کچھ ویوز پہ چلتا ہے سب چیزیں لوکل میڈیا کی کون پرواہ کرتا ہے اگر یہ چینل نہ بھی دکھائے عمران خان کو تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں پھر یہ چینل چلتے ہیں کیسے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھائے تو لوگ دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے لوگوں کے پاس تو بڑے ذرائے ہیں آپ کا بھائی ان میں سے ایک ہے اور بہت سارے میرے جیسے دوست لگے میں بلکہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کی انشاءاللہ نشریات کا آغاز کریں پلیٹ فارم شروع کریں اوورسیز پاکستانیز پر اگر رابطہ کرنا چاہے تو پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس پر ہم کوشش کریں کہ ایسا کوئی سلسل نہ بنائیں کہ ان لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں نہیں کرنا پڑے ہمیں اچھا سادریزی کا بیان آخر میں بتا دوں اس کو میں انشاءاللہ انٹریو کر کے یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ میرے لئے بھی بڑی حیرانکور خبر تھی یہ ولی جو دو باتیں سادریزی نہیں کیا ایک تو اس نے کہا کہ میدان کی جنگ مردوں کی طرح لڑنی چاہیے یہ عورتوں کی جو تظلیل کی جاری ہے چادر چار دیواری کا پامال کیا جاری ہے یہ غیرت والوں کا کام نہیں ہوتا ہے بہت خوبصورت بات کی اور ہر ذی شعور ہر غیرت ماند نسان یہی بات کرے گا دوسرا اس نے جو کہا بڑی امپورٹر نہیں کر سکتے جو آئین کی حدود سے باہر کام کرتا ہو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے بارڈر تک محفوظ رہے بند کمروں میں ہونے والے فیصلے میں قبول نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اور یہ اب آن ریکارڈ آ چکی ہے اور وہ اب کل بشک چینج کرنے کی کوشش کریں تیر جو ہے کمال سے نکل گیا وہ پوچھیں گو میں ان سے اس چیز کا کہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ امید ہے آج شام انٹریو ہو جانا تھا لیکن چونکہ ٹریولنگ میں تھے ان کا وہ پریلہ اس میں وہ بیپر پہ ہوتا ہے لیکن وہ میں سے تو نہیں ویڈیو انٹریو ہو تو اس لئے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا بارل انشاءاللہ سے جلدی انٹریو ہو اس کے بند سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا یہ قوم کا فائدہ ہے اگر ایسی بات ہے دیکھیں یہ بات درست ہے اگر ایسا وہ کہہ رہے ہیں تو اور بارل اس پہ انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے اب سوشل میڈیا پہ کچھ اور ویڈیو ویسے تو دیکھیں عام طور پر یہ رانہ سناللہ ٹائپ کی ویڈیوز پرسنل میں کبھی بھی ذاتی زندگی پر یہ ویڈیوز یہ گندگی میں پڑھتے ہی نہیں لیکن یہ اس میں کیوں کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ لانچ کرنے کا مقصد یہ جان بوجھ کر ویڈیو حریم شاہ کو دی گئی کہ حریم شاہ کی زندگی کو خطرات میں ڈالے اور مزید کی بات ہے جنہوں نے یہ ویڈیو حریم شاہ کو بھیجی ہے اب وہ اس کو بچائیں گے بھی اور رانہ سناللہ کو ستائیں گے بھی یہ طرح میری بات سمجھے گا یہ ان کا پرانا سٹائل ہے رجبوتوں کے جنگوں میں کپڑے نہیں اتارے جاتے تھے لیکن یہاں راجہ رانہ صاحب کے تو خیر کیا اللہ معاف کریں ان کا نوابی شوق ہے وہ جانے اور بلاول کہاں سے آگیا ان کے سہولتگار جانے اور حریم شاہ جانے بلکہ ایک تو ایک قومِ لہوت اللہ معاف کر بار تو مین اچھا اس کے علاوہ جو امپورٹن چیزی میں ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمر بندیال صاحب کی ویڈیو میرے ٹوٹر پہ لگی آپ دیکھیں ذرا ان کا ملنا کہ جب بندیال صاحب مڑتے ہیں اس پہ اور باقاعدہ طور پر قاضی فائز کے صاحب نے بندے کو ملتے ہیں اور پھر اس کے قاضی فائز مو گھپ پھیر لیتا ہے بلکل بطلہ بڑی حیران کہ اتنے معاملات سرد ہو چکے ہیں کیونکہ آڈیو لیگ سے جو معاملات چلے جیجز کا اس پہ میں نے کل بھی بتایا تھا جیجز میں بہت بڑی ڈیویزن ہے لیکن ابھی عدلیہ کسی حد تک تھوڑا بہت رکاوٹ ڈال رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ بھی نہ ہو تو بس پھر شیطر بمہار والا کام ہے اس وقت بیسے تو ہو رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس تو قانون تو عملا طور پر کوئی نہیں ہے آئین تو تقریب موتل ہے جو چاہیں جب چاہیں جدر چاہیں جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے بارل لیکن یہ عدلیہ نے کسی حد تک بظاہر ڈائلوگ کی حد تک کسی کچھ نہ کچھ نہ دے مل دے رہی تھی تو امید ہے اللہ کرے گا چیزیں بہتر ہوں گی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میرے پاس کچھ مزید خبریں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ رہو صاحب کا بھی انٹریو آپ کے ساتھ میں بڑا متاثر ہوں اور بڑی خوشی کی بات دیکھیں فواد چودری جیسے لوگ وہ کرکٹ میں کسی نے پوچھا نا مرہندہ سندھ دھونی سے کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ کے نکلو کے تو کولی آئے گا کولی بیٹھا کولی نکلو کے تو وہ شبان کی کیا نیا لڑکا ہے وہ آئے گا اسی طرح جب تک یہ لوگ جاتے نہیں فواد چودری سے لوگ ہٹے تو دیکھیں وہ رہو فصل کتنا بہترین مدلل اپنے اس میں اپنے ڈومین میں رہے کے کتنی بہترین بات دلیل کے ساتھ نہ ادھر میں اسی لئے رہو فصل صاحب کو انٹریو کرنا چاہ رہا ہوں میں متاثر ہوں میں آپ کو سچ بتاؤں فواد چودری نے تو لگی لپ ٹیم وہ جھکتے لنمارنا اور فضول باتیں اب یہ نہیں کہ وہ چلا گیا طریقے انصاف سے مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے تو اس کی گاڑی سے بھاگنے والے واقعے سے اس سے بڑا عجیب سا لگا ہے اس کے بعد اس کی وہ ساری ویلیو ختم ہوگی میری نظر میں باہر اپنا خاص کیا لکھیں اگلی وڈے تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ